پاکستانی ڈراما سیریل پریزاد سوشل میڈیا کی منگل کو نشر ہونے والی قسط و چوبیس گھنڈوں کے دوران یوٹیوب پر ساٹھ لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اور پریزاد کا ہیشٹیک ٹرینڈ بھی کر رہا ہے ہم ٹی وی کے ڈرامے پریزاد کی تازہ قسط میں دکھایا گیا ہے کہ پریزاد کے جیل سے رہا ہو جانے اور اپنے صادق مالک بحروز قریب کا جانشین گھن جانے کے بعد اس سے سارے شہر کے عمرہ ملقات کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں پریزاد جس نے اب اپنا نام ایز اڈمیر رکھ لیا ہے کہ عزاز میں ایک پرتکلف دعوت کا اقتماع بھی جاتا ہے جس میں شہر بھر کے عمرہ شریک ہوتے ہیں اسی دعوت میں پریزاد کی ملاقات چند خواتین سے ہوتی ہے جو اس کی غربت کے باوجود اس کے قریب ہونے کے پریزاد سے غربت کی وجہ دور ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا پر پریزاد کی اپنی بہن کے ساتھ ملاقات کا کلپ سب سے زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں اس کی بہن اس کی دولت اور شان و شوقت کے بارے میں دریافت کیے بغیر اسے گلے لگا لیتی ہے اس سین کے بارے میں سب سے زیادہ کومنٹس کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پریزاد کے بھائیوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے کلپ شیئر کیے جا رہے ہیں جو غربت کے دور میں اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور امیر ہونے کے بعد بچھے چلے جا رہے ہیں اس قسط کے نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ تاثر اس بات کا لیا گیا ہے کہ اگر پریزاد امیر ہو گیا ہے تو اسے اب گورہ بھی ہونا چاہیے یا پھر اگر کوئی امیر ہے تو ضرور وہ گورہ بھی ہوگا اس کے علاوہ زیادہ تر سوشل میڈیا سارف اس پر بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی امیر ہو گیا ہے تو اسے اپنی زہری شکل و صورت کو بہتر بنانا چاہیے اور اس کی شخصیت کی خرابیاں بھی اس کی امارت کے پیچھے چھپ جائیں گی البتہ چند سوشل میڈیا سارفی نے ڈرامے کے ڈائلاؤگ بھی شیئر کیے ہیں جن میں انسان کی عزت نفس کی بات کی گئی ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سعودہ ہے ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا کہ میں تو جا رہا ہوں کراچی بہروز گروپ آف انڈرسٹریز میں کام کرنے اس سارف نے پر علاق کے نام بدلنے پر لکھا ہے کہ حالات کے ساتھ نام بدلنا چکتا ہے اس کے علاوہ ڈرامے کی دوران پیش کی گئی نظمیں بھی شیئر کی جا رہی اور بہت سے سارفی نے تچٹ مائل ہارٹ لکھا ہے